اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی مقصد میں کامیابی کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں قرآنی عمل ہے انشاءاللہ العزیز جو اس عمل کو کرے گا کامیابی اس کو ضرور ملے گی خواہ کوئی بڑا مقصد ہو یا چھوٹا مقصد ہو صرف جائز مقصد ہو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی مثلا کاروبار میں کامیابی کے مقصد سے آپ یہ عمل کریں یا پھر امتحانات میں پاس ہونے کے مقصد سے آپ یہ عمل کریں اسی طریقے سے آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں اس ڈیل میں کامیابی کے مقصد سے آپ یہ عمل کریں یا کوئی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی کے مقصد سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی مقصد آپ کا ہو صرف جائز مقصد ہو کامیابی ہر حال میں ملے گی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر سے پریشان ہیں یعنی کہ گھر میں جو نظام چلنا چاہیے یا جو خاندان میں ایک نظام چلنا چاہیے اس نظام سے بڑے تنگ ہیں بڑا پریشان ہیں وہ نظام درہم برہم ہو چکا ہے اس نظام کو صحیح کرنے کے مقصد سے یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز اس میں بھی کامیابی ملے گی مثلا آپ مقروض ہیں آپ نے قرض لیا ہے کسی سے اس قرض کو ادا کرنے کے مقصد سے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے آپ نے جس سے قرض لیا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ اور پریشان کر رہے ہیں تو اس تنگی اور پریشانی سے نکلنے کے مقصد سے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جو اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کرے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی بہت ہی زبردست عمل ہے سورہ فاتحہ کا عمل ہے اور سورہ فاتحہ کی فضیلت تو اللہ رب العزت نے اتنی رکھی ہے اتنے اس کے برکات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ اس کو پڑھنا ہی کافی ہے اگر عمل بھی نہیں کیا جائے صرف اس کو پڑھا جائے کسی مقصد کے لئے تو یہ بھی کافی ہے لیکن میں آپ کو عمل کی ترتیب بتانے جا رہا ہوں قرآن مقدس کی روشنی میں میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں عمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ پوری سورت 123 مرتبہ 7 روز تک پڑھنی ہے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کوئی وقت متعین نہیں ہے اس کو پڑھنے کے بعد اور اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لئے دعا کریں انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کو ضرور ملے گی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں مسلسل سات روز تک کریں انشاءاللہ کامیابی ہر حال میں آپ کو ملے گی ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن